بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پٹاٹو پین ویل پرانٹھا بنانے کی بہت ہی آسان ریسپی انتہائی کرسپی پرانٹھا بنتا ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور ان کو ہم تھوڑا چھوٹے سائز کا بنائیں گے جس طرح بین پرانٹھے بنائے جاتے ہیں تو کیا پرسیسز ہے فولو کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے یہاں پر میں نے تین عدد آلو لیے تھے انہیں اچھے سے بوئل کر لیا تھا گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا تھا اب اس میں کچھ سپائسی ڈالیں گے تو سب سے پہلے دو عدد ہری مرچے کٹ کر لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں دنیا ایڈ کریں گے چاہے پتینہ بھی ایڈ کر لی جئے گا اس کے ساتھ اس میں نمک ایڈ کر دیں گے حسبے ضرورت میں اس میں ہاف چمچ ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے بعد اس میں پیسا ہوا سکا دنیا ایک چمچ ایڈ کر دیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اگر یہ نہیں ہے تو پیسی ہوئی لال مرچ ایڈ کر لی جئے گا اس کے بعد اس میں ثابت زیرہ ایک چمچ بھر کے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے سفید مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کالی مرچ کا پاودر ایڈ کر دی جئے گا یہی اگریڈینز اس میں ایڈ ہوں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں بلکہ سمودھ سا اس کو بنا کر رکھ لیں گے یہ والا پروسیسز آپ پہلے ہی کر کے رکھئے گا تاکہ جو آلو ہے تھوڑے سے نرم ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو جب ہم اس کو سٹے دیں گے تو تھوڑا سا یہ نرم ہو جائے گا تو اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ تو اب آٹا گوند لیتے ہیں آٹا گوندنے کے لیے فین آٹا لیا ہے میں نے یہاں پہ تقریباً ڈیڑ کپ کے برابر آپ چاہے میدہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو سیم اسی طرح گوند لیں گے جس طرح ہم سموسے کی ڈو بناتے ہیں یہاں پر ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے دو چھٹکی ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے گی گی لیا ہے تین ٹیبل سپون کے برابر اچھی طرح ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے ہم نے پہلے اس کے کرمز سے بنا لینے ہے جس طرح سے موم بنائی جاتی ہے اس طرح سے بنا لیں گے تاکہ خستہ پرانٹے ہیں یہ والا سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اس کی جو ڈو ہے اس کو پتلا نہیں رکھیں گے تھوڑا سا ہارڈ بنائیں گے آج کل گرمیاں ہے تو آٹا ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا نرم ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سا سخت گوندنا ہے اور اس کو سٹے دلوا دیا ہے تقریباً پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے اور اس کا پیڑا بنا کر اس کی روٹی بیل لیں گے یہاں پر میں کونٹر پر تھوڑا سا خوشکہ ڈالوں گی اور پیڑے کو ہم بیل لیں گے اس طرح سے اس کی ایک روٹی سی بنا لیں گے نہ زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ موٹی ہونی چاہیے اس کے اوپر جو ہم نے آلو والا مکسچر ہے وہ رکھ دینا ہے اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے پوری روٹی کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے کوشش کیجئے گا کہ جو آلو کی لیئر ہے وہ پتلی لگائیں جتنی پتلی ہوگی لیئر اتنے اچھے پین ویل پرانٹھے بنیں گے بہت ہی کرسپی سے یہ ہمارے پرانٹھے ریڈی ہوں گے تو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتی جاؤں گی پوری روٹی کے اوپر اس کو سیٹ کر دوں گی روٹی بھی پتلی بیلنی ہے تو آلو یہاں پہ بہت اچھے سے میں نے روٹی کے اوپر سیٹ کر لیئے ہیں اب اس کی کٹنگ کرنی ہے پروپلی تو اس کے لیے تقریباً دو دو انچ کے فاصلے پر یہاں پہ اس کی سٹریٹ کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کے پین ویل ریڈی کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک چھوڑی لی ہے آپ چاہے پیزا کٹر بھی لے سکتے پیزا کٹر کی بھی مدد سے آسانی کے ساتھ اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن چھوڑی کی مدد سے یہ ہوتا ہے فٹا فٹ سے سٹریٹ کٹنگ ہو جاتی ہے اب ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے تھوڑا سے اس کو ٹیٹلی رول آؤٹ کرتے جائیں گے تاکہ جو لیئرز ہیں بہت اچھی سی بنے تو بہت ہی ٹیٹلی اس کو رول آؤٹ کرنا ہے تاکہ آلو جو ہیں بہت اچھے سے اندر ٹیٹلی بینڈ ہو جائیں اسی طرح سے ایک اور رول ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کیا شیپ دینی ہے وہ بلکل سکیپ نہیں کیجئے گا بہت ہی آسانی سے اس کی شیپ بنتی ہے اور ان کو مزید کرسپی کس طرح سے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اس طرح کے پرانٹے ہیں اگر آپ نے تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے ہی بنا کر رکھ لیے ہیں اور ناشتے کے ٹائم سلف کر رہے ہیں تو تب تک بہت کرسپی رہیں گے ہاتھوں کی مز سے ہلکہ ہلکہ اس کو پریس کر لیں گے جس طرح بین پرانٹے بنایا جاتے ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا رکھا جاتا ہے تو اس کا سائز بھی ہم نے چھوٹا رکھنا ہے زیادہ اس کو پتلا نہیں کر دینا بس درمیانہ رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ اس کو موٹا رکھیں گے اگر موٹا رکھیں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے بس نورملی آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو پہلے اسی طرح سے سارے بنا لیجئے گا اس کے بعد فٹا فٹ اس کو فرائی کر لیجئے گا برسات کے موسم میں یہ ریسپی بہت مزے کی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سموسے کچوری سے بلکل ہٹ کے بننے والی ریسپی ہے جس طرح آلو کے پرانٹے بنایا جاتے ہیں اسے بھی بھول جائیے گا یہ والا پرانٹہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دیکھئے کتنی اچھے سے اس کی لیئرز بنیا ہے کتنی واضح اس کی لیئرز ہے اس طرح سے میں نے سارے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم نے بنانا ہے ایک پتلا سا گول اس کے لیے میں نے میدہ لے لیا ہے ایک کپ کے برابر اس میں ایڈ کرنا ہے نمک ایک چھٹکی تھوڑی سی اس میں پھوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے فلیور کے لیے اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ پانی ایڈ کیا ہے ایک کپ کے برابر ہی اور بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے کوئی بھی لمز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس کو پتلا ہی ہم نے گولنا ہے ایک گول ریڈی کر لیں گے جس میں ہم نے ڈپ کرنی ہے اپنے پن ویل کو اور فرائی کرنا ہے اوئل لیں گے اوئل یہاں پہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنٹینسی کیا ہے بلکل پتلا میں نے ان کو رکھایا اور ایک ایک اس طرح سے پین ویل اٹھاتے جائیں گے پرانٹھا اس کو فرائی کرتے جائیں گے اس ریسپی میں اوئل زیادہ ہم نہیں یوز کریں گے عام طور سے یہ جو پرانٹھے بنائے جاتے ہیں ان کو ڈی فرائی کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے نورمل ہی اوئل یوز کیا ہے ان کو شیلو فرائی کرتے جانا ہے ٹن کرتے جانا ہے بہت اچھے سے کرسپی سا ان کو فرائی کریں گے تو آپ یہ ریسپی سنڈے سپیشل ناشتے میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں سپیشل گیسٹ آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ آپ ریسپی بنا سکتے ہیں تو جیسے جیسے یہ فرائی ہوتے جائیں گے ان کو ٹن کرتے جائیں گے اور دونوں سائٹ سے بہت اچھا کلر آنے دیں گے ان کو پکانے میں جلدی نہیں کیجئے گا ورنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے ان کو کک کرنا ہے اور اس کا جو ککنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 6 سے 7 منٹ سے دونوں سائٹ سے بہت اچھے سے کک کیجئے گا تو دیکھیں کتنا اچھا سا اس کے اوپر کلر آ رہا ہے اور بہت اچھے سے کرسپی سے فرائے ہو رہے ہیں جیسے ہی پرفیکٹ سا کلر آنے لگے گا یہ اندر تک پک جائیں گے اس کے بعد ہم نے ان کو نکال لیں گے اس کو آپ دہی والے رائتے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ سلف کیجئے گا یقین مانیے گا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہوگی اس ٹائم پر اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو ضرور سبکرائب کیجئے گا بیل لائک کم کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے سارے نوٹفکیشن آپ کو ملے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی پرانٹھے ریڈی ہوئے ہیں دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ